قربانی کا انوکھا انداز یہ منظر دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں بچے ہوں یا بڑے اپھر بزرگ ہر کوئی یہ نظارہ دیکھنے پہنچ جاتا ہے یہ منفرد شوق رکھنے والے اجاز حسن جو اب کسی سٹار سے کم نہیں کہتے ہیں انہیں جانور پالنے کا بچپن سے ہی شوق ہے میرا نام سید اجاز حسن ہے اور بچپن سے میرے کوئی شوق ایسی طرح جانور پالنے کا پہلے میں نیچے پالتا تھا اس کے بعد میں نے اوپر چٹے پالنا شروع کر دیا اور چان بیل کا زیادہ شوق ہے چان بیل مہنگا ہونے کے لیے سے میں نے خرید نہیں سکا اس لیے میں نے دیسی جانور لے کے پالے جگر نہ ہونے کی وجہ سے چٹے پالتے ہیں چٹ ماشاء اللہ بڑی ہے اور پورا سیٹ اپ ڈالا ہوا ہے وہ الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دیئے لوگ آتے ہیں دیکھ کے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے جو کچھ ہے یہ میں نے پہلے ایک جانور سے شروع کراتا اس کے بعد پھر دو جانور ہو گا ہے پھر میں نے اس کے نام کیا آج سے چار سال پہلے گیارہ جانور رکھا رہے تھے اب یہ ساتھ جانور رکھا رہے ہیں الحمدللہ مہلے والے بہت کورپریٹ کرتے ہیں اور کوئی گندگی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی روز صفائی ہوتی ہے اور مہلے والے تو باکہدہ یہ کہتے ہیں کبوتاروں کے جانور اور کرین کے ذریعے کوئی الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایک دفعہ ہوا تھا میرا تقریباً سولہ سترہ من کا جانور تھا چان بیل تھا تو وہ یعنی کہ سلیپ ہو گیا تھا تو حمدللہ اس کے بعد پھر میں نے یہ لال ہٹے لگائیں پہلے فرش تھا پھر میں نے لال ہٹے لگائیں اس کے بعد سے لگا شکر ہے کوئی حصہ نہیں ہوگا موسیقی